رحمت اللہ وبرکاتہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبه اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبرک و سلم صلات و سلاما علیك یا سجدی یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم معزز حادر محتم سامین اکرام اللہ تبارک وتعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے ایک عظمتوں بخششوں مغفرت والی رات شب برات اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی مقدس رات اور ایسی متبرک رات جس کے بارے میں کلام مجید میں اشارت کرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے یہ مبارک رات کون سی رات ہے تو مفسرین اکرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ رات شب برات ہے شابان کی یہ پندرہوی رات ہے جس رات کو اللہ تبارک وتعالی مبارک رات کہہ رہا ہو یقیناً وہ رات بڑی برکتوں والی رات مغفرتوں والی رات ہوگی اور یہ بات بھی آپ کو بتلاوں کہ یہ رات اس رات کو شب برات کہتے ہیں یہ رات چھٹکارے کی رات ہے نجات کی رات ہے بخشش کی رات ہے آپ نے جمعہ کے خطاب میں سماعت کیا کہ اس رات میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے خداون قدوس اپنی تجلی کا اظہار فرماتا ہے اور رب تعالی فرماتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے سچے دل سے اپنے بناہوں سے معافی مانگے میں اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دوں میں اسے مغفرت کا پروانہ تا کر دوں تو آج کی رات ہمارے لئے سب سے اہم جو رات ہے یہ رات بخشش والی مغفرت والی جہنم سے نجات والی رات ہے اور یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں بندوں کی موت اور حیات کا فیصلہ کیا جاتا کہ آنے والے سال تک کون کون لوگ اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائی ہے یہ رجسٹر فرستوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے فرستوں کی ذمہ داری میں داقل کر دیا جاتا ہے کہ یہ موت اور حیات والی رات ہے اس کے فیصلے کی رات ہے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی یہ شعبان کا مہینہ ہوتا نبی پاک علیہ السلام کسرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے صحبہ اکرام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر روزے رکھا کرتے ہیں رمضان کے علاوہ کسی اور شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے ہیں رمضان کے روزے تو فرض ہے ہی ہے رمضان کے بعد شعبان میں سب سے بڑھ کر روزہ رکھا کرتے ہیں آقا کیا بات ہے میرے آقا نے فرمایا کہے میرے صحابہ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کی موت اور حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور سرکان نے فرمایا میں روزہ اس لیے رہتا ہوں تاکہ جس وقت میری اس دنیا سے رخصتی کا وقت لکھ دیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں چونکہ روزہ اللہ کو محبوب ہے اللہ کو پسندیدہ ہے تو یہ رات ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم تمام مومنین تمام مسلمان اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا چھوڑ رکھا ہے یعنی اس نے اپنے لیے کون سے عمال مقرر کیے کیسے نیک عمال کیے اس نے آنے والی جو زندگی کا مرحلہ ہے موت کے بعد کی برزق کی جو زندگی ہے حشر کی میدان کی جو زندگی ہے جنت کی جو زندگی ہے وہاں کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے کس چیز کو آگے بھی چھوڑا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد اس کے رشتے دار اس کے دوست دنیا والے کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑ رکھا ہے یعنی کتنا مال چھوڑا ہے کتنی پروپٹیاں چھوڑا ہے کتنا بیک بیلنس چھوڑا ہے کتنی عمارتیں چھوڑا ہے کیا کیا اپنے رشتے داروں خاندان اور اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے دنیا والے دنیا کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کے فرشتے آخرت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ یہ لوگ مرنے والے نے اپنے آگے کیا چھوڑ رکھا ہے اور دنیا والے کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ رکھا ہے تو بہرحال اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو چاہیے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا آگے چھوڑ رکھا ہے یہ آنے والا کل کون سا ہے یہ آنے والا کل مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں یہ دنیا کا کل نہیں ہے یہ دنیا کا فیچر نہیں ہے یہ دنیا کا مستقبل نہیں ہے اللہ کا کلام قرآن جس آنے والے کل کا تیاری کرنے کا حکم دے رہا ہے جس آنے والے کل آنے والے فیچر کی پلاننگ کا جو حکم قرآن دے رہا ہے وہ اس دنیا کے فیچر کی بات نہیں ہے بلکہ انسان کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے جسم سے جب روح پرواز ہوگی اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے لیے اس نے کیا چھوڑ لکا ہے یہ اللہ کا کلام قرآن انسان کو دعوت دے رہا ہے پیغام دے رہا ہے انسان کو فکر دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو چاہیے ہر انسان کو چاہیے ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے تو بہرحال آج شب برات ہے آج کی رات ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی موق کو نہ بھولے اپنی آخرت کی تیاری سے غافل نہ رہے حشر کی میدان کی ہولناکیوں کو پیشے نظر رکھے آج کی رات ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے آج تم زندگی کی نعمت سے مالا مال ہو تمہارے بہت سے وہ رشتہ دار تمہارے بہت سے وہ دوست صرف ایک سال کے جتنے جان پہچان کے لوگ ہیں چاہے تمہارے دوستوں میں پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں جن جن کا انتقال ہوا ان کی صورتوں کو اپنے سامنے لائے ان کی دوستیوں کو اپنے سامنے لائے بہت سے لوگ کرونا وائرس کی وبا میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ارد گرد کے لوگ انتقال کر چکے کئی ایسے لوگ ہیں جو حادثات میں انتقال کر گئے کئی جوان مرد کئی جوان عورتیں کئی معصوم بچے ایک سال کے اندر اس دار فانی سے رخصت ہوئے ان تمام کی زندگیوں پر ہمیں غور کرنی چاہیے ان تمام پر کچھ دیر کے لیے ان کے چہروں کو اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے ہماری طرح کھاتے پیتے تھے ہمارے ساتھ سہر و افطار کیا کرتے تھے ان کے دلوں میں بھی لمبی لمبی امیدیں تھیں ان کے پاس بھی بڑی بڑی پلاننگاں تھی بڑی منصوبہ بندیاں تھی بڑی خواہشات ان کے سینوں میں بھی تھی لیکن آتھ وہ ہماری صفوں میں نہ رہے ہمارے گھروں میں نہ رہے ہمارے محلوں میں نہ رہے ہمارے رشتہ داروں میں نہ رہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے بچ گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہم ہمیشہ کے لیے دنیا کی guarantee کی کوئی certificate ہمیں مل گئی ہے نہیں جس طرح وہ گزرے ہیں ایک وقت آئے گا ہمیں بھی اسی راہ سے گزرنا ہوگا ہمیں بھی اس راہ سے سے گزرنا ہوگا قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مدہ چکنا ہے کوئی انسان اس سے مفر اور مقر اس سے بھاگ نہیں سکتا اس سے پیچھا نہیں جڑا تکتا اب رہا مسئلہ اللہ کا کلام سور دقان کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ بندوں دیکھو گزرے ہوئے لوگوں سے سبق حاصل کرو گزرے ہوئے لوگوں سے درس حاصل کرو اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے قرآن کی آیت مبارکہ ہے جو دعوت دے رہی ہے کم توکو مِن جَنَّاتٍ وَعُيُون وَزُّرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيم وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِين كَذَالِك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْعَرْضُ یہ سورة دخان کی آیاتِ طیبہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کتنے لوگ کتنے انسان اس دھرتی پر آئے اور جاتے وقت انہوں نے کیا چھوڑا کئی لوگوں نے بہترین باغات کو چھوڑ گئے اپنے بہترین امدہ چسموں کو چھوڑ گئے اور اپنے لیے بہترین جو ان کی کھیتیاں تھی وہ کھیتیوں کو چھوڑ گئے اور انہوں نے جو عالی شان خوبصورت مکانات بنائے تھے اپنے پسندیدہ مکانات کو انہوں نے چھوڑ دیا بڑی بڑی نعمتیں جس میں وہ خوشحالی سے زندگی گدا رہے تھے انہوں نے ان نعمتوں کو بھی چھوڑ دیا ہوا کیا جب وہ اس دنیا سے اپنے باغات کو اپنے چسموں کو اپنے کھیتوں کو اپنے خوبصورت مکانات کو جب وہ چھوڑ کر گئے تو اللہ کا کلام کہتا ہے ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین ان پر آنسو بہائی اور نہ وہ گزرنے والوں کو کوئی محلت دی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ مالک یہ باغات یہ کھیتیاں یہ مکانات میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں انہیں محلت بھی نہیں دی گئی ہے بغیر محلت یہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ قرآن کی آیتیں ہمیں دعوت دے رہی ہے ہمیں رہبری کر رہی ہے ہمارے لئے پیغام دے رہی ہے کہ خدا کے بندوں بڑی بڑی عالی شاہد عمارتیں چھوڑنے والے بڑے بڑے محلات چھوڑنے والے امدہ امدہ سواریاں چھوڑنے والے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تمہیں بھی ایک تین آئے گا کہ تم بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے بن جاؤگے تم بھی اس دار فانی سے کش کرنے والے بنوگے لہٰذا اقل من آدمی سمجھدار آدمی ہوشیار انسان وہ ہے جو اس دنیا کی فکر سے بڑھ کر اپنی آقلت کی فکر کیا کرتا ہے دنیا کی فکر سے بڑھ کر اپنی قبر کی فکر کیا کرتا ہے حدیث پاک ہے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن انسان کی قبر اسے پکار کر کہتی ہے قبر پکار کر کہتی ہے کہ اے انسان انا بیت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں انا بیت الحربہ میں ازنبیت کا گھر ہوں میں تاریکی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں یہ کون کہہ رہی ہے قبر انسان کو پکار کر کہتی ہے کہ انسان اس قبر کو تاریک کیسے بسنا چاہتا ہے قبر کے اندھیرے سے بسنا چاہتا ہے قبر کے کیڑے مکڑوں سے بسنا چاہتا ہے اور قبر کی ازنبیت سے بسنا چاہتا ہے تو تجھے یہاں پر آنے کے بعد نہیں بلکہ دنیا ہی میں اس کی تیاری کرنی پڑے گی دنیا ہی میں ویسے عمال کا بیج بونا پڑے گا ویسے خیر کے کام کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ تیری قبر کی تاریکی کو دور فرمائے گا اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں جایا کرتی ہے ایک اس کے استدار اس کے اہل و عیاض جاتے ہیں اور دوسرا وہ جو سواریاں مال سواریوں کی شکل میں ہیں اس سواریوں پہ بیٹھ کر لوگ جاتے ہیں اور تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں اس کا عمل اس کے ساتھ جایا کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کو یہ تین چیزیں لے جاتی ہے اور اسے قبر تک پہنچا دیا کرتی ہے اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں یہ تین چیزیں جاتے ہیں دو چیزیں واپس آتی ہے ایک چیز وہیں پر رہ جایا کرتی ہے وہ دو چیز کونسی ہے حضور نے فرمایا اس کے رشتے دار اس کا مال واپس لوٹ کر آ جاتا ہے اور اس کا جو عمل ہے قبر میں اس کے ساتھ جایا کرتا ہے تو آج ہمیں اپنے قبر کے ساتھی کو اپنے قبر کے دوست کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے زندگی دی ہے اس زندگی کی جب تک سانسوں کی دور چل رہی ہے تب تک ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا چاہیے اپنی غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جانا چاہیے اور یہ خیال رکھ لے کہ اللہ میں اقبال نے کہا تھا اے انسان اپنے مقام کو پہسان تجھے اللہ نے مال اور دولت کے لئے نہیں بھیجا تجھے خالی عمارتیں بنانے کے لئے نہیں بھیجا تمہیں دنیا میں صرف عزت نام شہرت دنیا میں اونچہ رتبہ حاصل کرنے کے لئے نہیں بھیجا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ میں اقبال کہتے ہیں نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے ہے جہاں ہیں تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے یعنی انسان نہ زمین کے لئے پیدا ہوا نہ آسمان کے لئے پیدا ہوا نہ سارے جہاں کے لئے پیدا ہوا بلکہ زمین اور آسمان سارا جہاں انسان کے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ سب چیزیں انسان کے تابع ہیں انسان اپنے مقام کو سمجھے اپنے مرتبے کو سمجھے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا اور میں زندگی میں کیا عمال اختیال کر رہا ہوں بہرحال میرے لیے اور آپ کے لیے اقل مندی کا ثبوت یہی ہے کہ ہماری بچی کچی جو زندگی ہے جس کی لمحے بھر کی بھی کوئی گارنٹی اور زمانت رہی ہے اس زندگی کو رب کی بندگی میں لگائے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری میں لگائے یہی کامیابی ہے اللہ نے وقت دیا ہے اپنے اوقات کو غنیمت جانے غریبوں کی خدمت کرے والدین کی خدمت کرے کمزوروں کا ساتھ دے محتاجوں کی دروتوں کو پوری کرے اللہ کی عبادت و بندگی کرے اللہ نے وقت دیا ہے تو وقت صحیح کام میں لگائے دولت دیا ہے تو دولت صحیح کام میں لگائے یقیناً اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مال نہ کمائیں دولت نہ کمائیں اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتا ہے کہ مال کماؤ لیکن مال کی محبت سے اپنے سینوں کو پاک و ساپ رکھو مال کماؤ اس لیے کماؤ تاکہ اس مال سے بھی میں اپنے رب کی رضا حاصل کروں گا اس دولت سے بھی میں اپنی رب کی رضا حاصل کروں گا اس کے پیارے محبوب کی غلامی اور حضور کی وفاداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈالوں گا اس نیک نیتی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گدا نہیں چاہیے تو آج شب برات ہے یہ برات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے ہمیں یہ میسیج دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹو لیں اور اپنے سابقہ کو تاہیوں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں آج وقت ہے آج زبان چل رہی ہے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہے دماغ کی سوچ و فکر صحیح طور پر کام کر رہے ہیں آج وقت ہے کہ ہم اپنے آمال سالحہ سے رشتہ جول سکتے ہیں اس وقت کو ہم غریمت سمجھنا چاہیے ورنہ وہ وقت جب انسان کا موت کا وقت آئے گا بیماریوں کا وقت آئے گا جس وقت انسان پسی اور زبان کی طرف جائے گا جب کچھ چاہے گا کہ بھی میں کچھ کروں تب وہ کام نہیں کر بائے گا ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں میرا آقا فرماتے ہیں کہ وہ جوان جس نے اپنی ساری جوانی رب کی بندگی میں اس کے محبوب کی غلامی میں گزاری ہے جب یہ جوان بوڑا ہو گیا جسم میں کمزور ہو گیا ہاتھ پاؤں کام کرنے کے قابل نہ رہے صلاحیت جسمانی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہے لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے دل میں تڑپ ہے کہ کاس جوانی جیسی طاقت ہوتی تو میں جوانی کی طرح خوب عبادت کرتا سجدے کرتا کمزوروں کی محتاجوں کی مدد کرتا والدین کی خدمت کرتا دل میں تمنائے ہیں نیکیوں کی لیکن جسمانی صلاحیتیں ہاتھ دے رہی ہے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرستوں سے فرماتا ہے اے میرے فرستوں یہ جوان اپنی جوانی اپنی توانائیاں اپنی طاقت و قوت اپنی سوچ و فکر جب تک یہ جوان تھا میری رضا کے لیے میری خسنودی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا چکا تھا اے فرستوں ہاتھ یہ کمزور ہے جسم کمزور ہے لیکن دل میں تمنا ہے نیکیوں کی دل میں تمنا ہے عمال سالحہ کی دل میں تمنا ہے میری مخبوخ کے مدد کرنے کی اللہ تعالی فرستوں سے فرماتا ہے جو نیکیاں یہ جوانی میں کرتا تھا بڑھاپے میں بھی وہی نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھا جائے وہی نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اس کی نیکیوں کو اللہ تعالی کم نہیں کرے گا تو آج ملک کے جوانوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنی جوانی رب کی عبادت و بندگی میں گدارے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں کا یہ معاملہ ہو گیا صبح سے شام تک فون میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اپنے قیم کی عقاد کو ذائع کر رہے ہیں ماں باپ کوئی کام کہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہزاروں ہیلے حوالے رہتے ہیں مسجد کے لیے نماز کے لیے بلائیں وعض و نصیحت کے لیے بلائیں ان کا دکان مکان تجارت ساری دنیا کی پریشانیاں دین کے لیے خیر کے کاموں کے لیے سب دنیا کی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے لیکن فون کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے گھر میں بیٹا ہے صبح سے شام تک فون میں لگا ہوا ہے اور نوجوانوں کو بھرم ہے کہ فیس بک پر میرے پانچ ہزار دو سو چکے ہیں پانچ ہزار فرنڈس ہو چکے ہیں میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں یہ فیس بک کے جو فرنڈس ہیں جو پانچ ہزار تمہیں نظر آ رہے ہیں اگر کبھی زمانے نے مار ماری کبھی بیمار پڑ گئے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی فیس بک کا انسٹیگرام کا کوئی دوست کوئی فرنڈ تمہیں تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا یہی ماں باپ تمہارے لیے رہیں گے یہی بھائی بہن تمہارے لیے رہیں گے یہی رشتہ دار تمہارے لیے رہیں گے یہی قریبی گھر والے تمہاری خدمت میں رہیں گے آج تم اپنے فرنڈس بک میں اتنے مصبول ہو گئے کہ اپنے ماں باپ کو بھول گئے اپنے دوست اپنے رشتہ داروں کو بھول گئے اپنے بھائیوں بہنوں کو بھول گئے اپنے قریبی لوگوں کو بھول گئے اور فیس بک کی دنیا میں گم ہو گئے خدا رہ اپنے وقت کو زائے نہ ہونے دے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی آئی ہے اللہ کی بندگی کے لیے آئی ہے جس زندگی میں رب کی بندگی نہ ہو اس کے محبوب کی غلامی نہ ہو وہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ شرمندگی ہے وہ نقصان ہے وہ قصارہ ہے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج شب برات ہر ایک کے لیے قیمتی ہے نوجوانوں کے لیے جوانوں کے لیے ضعیف العمر حضرات کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہم سب کے لیے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے اس رات کو ہمیں غفلت میں نہیں گدارنا چاہیے چند ایسے گناہیں ہیں حضور نے فرمایا کہ شب برات نے بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون سے گناہیں ہیں وہ شراب ہے شرابی کی بخشش نہیں ہوگی اسی طرح ماں باپ کا نافرمان ہے والدین کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہوگی سود خور ہے سود خور کی بخشش نہیں اور رسوت خور کی بخشش نہیں متکبر تکبر کرنے والا ہے اور اس متکبر کی بھی بخشش نہیں ہوگی اسی طرح حضور نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا رشتہ داری کا قطع تعلق کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی اسی طرح حضور نے فرمایا جو کینا پرور ہے لوگوں کے تعلق سے دل میں کینا کپٹ ہے عداوت ہے حسن ہے جلن ہے اس کینا کپٹ کینا پرور کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو بدعاتی ہے جو گمراہ ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ گنہکار سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے شرابی ہو یا زانی ہو یا سود خور ہو رشوت خور ہو والدین کا نافرمان ہو رشتداریوں کا توڑنے والا ہو اگر یہ لوگ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے گا ان کی بھی مفیرت فرما دے گا تو کرنا کیا ہے کام یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ تو کرنا ہے لیکن اپنے بوڑے کمزور ماں باپ اگر ہم سے روٹے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگنا ہے رو کر مانگے ہاتھ پیر پڑھ کر ان سے معافی مانگ لے ماں باپ راضی ہو جائے گئے تو عرص والا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا ماں باپ معاف کر دیں گے عرص الہی سے رب کی طرف سے بھی بخشش کا پروانہ مل جائے گا ماں باپ سے معافی مانگے کہیں رشتہ داریوں میں کچھ توڑ ہے کہیں تعلق کٹے ہوئے ہیں ان رشتہ داروں سے وقت جوڑ لے دنیا میں کچھ نہیں ہے کسی سے ملنے سے ہماری عزتوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے دنیا کی ذلت تو عزت کا خیال نہ کرو حسد کے میدان میں عزت ملے اس بات کی فکر کیا کرو اسی لیے نوٹے ہوئے رشتہ داروں کو آس کی رات منا لینا چاہیے ان سے ملاقات کرنا چاہیے ان سے بات کرنا چاہیے اگر غلطی ہم سے ہو چکی ہے ان سے معافی مانگنا چاہیے غلطی نہ بھی ہو تب بھی ان سے معافی مانگ لے تاکہ دلوں کے اندر صفائی آ جائے دلوں کے اندر قدورتیں ختم ہو جائے یہ وقت ہے یہ لمحات ہے یہ بڑی قیمتی وقت ہے اس قیمتی وقت کو ہمیں زائے نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کی مقدس رات کے صدقے میں بخشیش و مغفرت کا پروانہ تا فرمائے مالک مولا ایسی مقدس رات ہمیں بار بار نصیب فرما دے بار بار ہمیں شب برات نصیب فرما دے جو مرہمین گدرچ کے مالک ان کی بخشیش فرما دے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما توبہ پر جمع رہنے اور استقامت کی نصیب فرما